بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں دیکھنے بارے جہاں رہیں خوش رہی ہیں اس سے مسکت رہیں اسے ساتھ آج کے لوگ آغاز کرتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ فائنلی ہمارا جو گھر ہے وہ کمپلیٹ ہو ہو چکا ہے گھر نہیں کمرہ کمپلیٹ ہو گھر میں تو ابھی بڑی چیزیں اور جو پڑی ہیں جو ہماری بنانے والی ہیں کمرہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کل ہم لوگوں نے چھت بھی ڈال دی تھی لیکن چھت کا ایک کام رہ گیا ابھی ہم لوگوں نے اوپر اس کے بٹی ڈالنی اور اس کو اوپر لپائی جو کرنے والی ہیں وہ بھی رہتی ہے کیونکہ کل ہم لوگ کام کرتے ہیں کل ہمیں بہت زیادہ کام تھا اور ہم لوگ نے بہت زیادہ کام کیا بھی ہے بس رات ہو گئی تھی مسٹری صاحب کو مسٹری ہوتے ہیں ان کو گھر جانا تھنکل جی کو لیٹ ہو گئے تھے تو ہم لوگ اوپر سے مٹی ڈال سکے اور لپائی نہیں کرتا ہے تو باقی وہ جو لپائی کرنے والا کام ہے وہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ خود ہی کال لیں گے تو آج ہم لوگ جو انا مٹی وغیرہ خود ڈالیں گے اوپر لپائی وغیرہ انشاءاللہ آگے کریں گے اور ابھی تمہیں ایک کمرہ بنانا اس کے ابھی لپائی فنچنگ بغیرہ رہتی مطلب کے اوپر جو لپائی ہم لوگوں نے کرنے وہ بھی رہتی ہے چھت کے لپائی بھی رہتی ہے اور آگے مین جو چیز ہاں گھر کے نا وہ ہے واش روم واش روم بنانے بھی رہتا ہے واش روم کے بغیر گھر جو نہ مکمل ہوتا ہے اور گھر کے سب سے بڑی جو ضروری چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے گھر کا واش روم تو وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ ابھی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جلدی سے بھی واش روم بھی بنائیں اور اپنے کچن بھی بنائیں اور چار دیواری بھی بنائیں تاکہ یہاں سے کوئی لوگ گزرے نا تو نظر گھر میں نا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے اچھے اچھے اور پیارے خوبصورت سے بھی لوگ شیئر کرنے کوشش ہی کریں گے ابھی تو ہم لوگ یہاں پر کھیتوں میں آگئے ہیں فستوں میں جائے تھے تو یہاں پر آپ کو محول کتنا زیادہ خوبصورت اور پیارا لیتا ہے جب صبح اٹھیں گے مورننگ روٹین کی ویلیو بنیں گی تو بہت زیادہ چلے گا پہلے ہم کتنے دور سے یہاں پہ آنا پڑتا تھا ابھی ہم لوگ جب رہیں گے بھی یہاں پر مسئلہ نہیں آئے گا تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے لوگ آج کے لوگ پسند کرنے والا ہے اگر پسند ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر اور سبسکرائب یہ ہم لوگوں نے چار جالے بنوائے تھے دو ہم لوگ سوچ رہے ہیں یہ برمیان والے یہاں پر ہم لوگ لال ٹین وغیرہ جو تھی پرانے دور میں تھی نا ہم لوگ کو شکریں گے وہ رکھ لیں گے ضرورت پڑتی رہتی ہے اب یہاں پر بجلی تو ہے نا میٹر تو لگا نہیں ہوا تو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے کچھ چیز کے لیے یہ ہو گیا جی اور جو یہ دو سیڈوں والے ہیں جو ہم لوگوں نے بوتلیں کاٹ کر گھر میں ڈیزائن بنایا تھے نا گلت پہ ہی لگائی تھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں اس طرح نا گلت پہ ہی لگا کے پھول جو ان کے نیچے سیڈ پہ لڑیاں نیچے ہو جائیں گے خوبصورت لگیں گے یہ اپنی جو ہوگی لیکن ابھی یہ خوبصورت نہیں لگ رہا ہے جب ان کی لپائی ہونی ہے مٹی سے پھر یہ زیادہ خوبصورت لگیں گے انشاءاللہ باقی ہماری کھڑکن دروازہ تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اچھا لگ رہا ہے اور کل ہم لوگوں نے ایک اور کام کے جو پر آپ کو یہ پنولا جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے گلائی والا جو نظر کام کے انٹے لگائیں یہ یہاں پر گاؤں میں ایزیلی نہیں ملتی تو یہ ہم لوگوں نے خود جو ہے نا گلائی کر کے انٹے لگائیں ہیں جب اصل کوئی بھی کام ہونا چاہے آپ سیمنٹ کا کام کریں یا چاہے آپ مٹی والا کام کریں کوئی بھی کام کریں جب تک اس کی اوپر سے لپائی بغیرہ یا فنچنگ نہیں ہوتی وہ چیز خوبصورت نہیں لگتی یہ میں خود دیکھ رہا ہوں ابھی لائک میں جتنا زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہا ہے لیکن جب ہم لوگ اس کی لپائی کریں گے خوبصورت خود بنائیں گے انشاءاللہ پھر یہ پیارا لگے گا اور ہم لوگ کوشک کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ ورک کریں اس پر ابھی ہماری گھر میں بہت زیادہ چیزیں رہتی ہیں فاشروم رہتا ہے وہ بھی ہمیں آہستہ بنانا پڑے گا بہت ضروری ہے کچھن بنانے والا رہتا ہے اور چار دیوارے جو بھی ضرور بنانے والا رہتی ہے تو اندر سے جو نا ہم لوگوں نے مٹی وغیرہ جتنی بھی اوپر یہ بکھری پڑے روڑے وغیرہ انٹے بکھری ہوئی ہیں ان کو باہر نکال کے مٹی یہ جتنی بھی اس سب کو براپر کریں گے اور یہاں پر ایک سائر پی انٹیں وغیرہ جوڑ کے ہم لوگ اپنے جتنی برطن ہم لوگ یہاں پہ لے کے آ چکے ہیں ابھی تک وہ ہم لوگ یہاں پہ شفٹ کرنے والے ہیں اندر تاکہ باہر جو گیدر وغیرہ یہاں پہ بہت ہوتی ہوتے ہیں فصلوں میں تو وہ چیزیں خراب کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کوشی کریں کہ ہر چیزیں اپنے اندر شفٹ کریں یہ پہلے تلہ وغیرہ صاف ہوگا اس کے بعد ہماری جو ہے نا یہ شفٹنگ ہم لوگ کر پہیں گے چار پہ وغیرہ تو ایسے رکھ لیے ہیں لیکن اکیشن کی جو چیزیں وہ ابھی اندر میں چیز رکھنی ضروری نہیں تو باہر خراب ہو جانا ہے گڑا ماں جی اوپر میں کہہ رہا تھا نیچے والی سارے پہ مٹی پہ ہی رکھ دیتے ہیں اوپر نہیں اوپر نہیں سی نیچے پڑا رہا ہے ہاں جی کہ اصل میں ایسا کریں گے اس کی جو نیچے والی ہے جس اوپر رکھا ہے جو کہہ رہے ہیں وہ ہم لوگ چھوٹی شاید پڑی ہے نا گھر وہ لے کے آئیں گے تو پھر اس پہ جو رکھیں گے تو نیچے ہی پڑا رہے گھڑے کا پانی بہت زیادہ شفاوہ لوگتا ہے اور اصل میں فریج کی نسب بجانا ہمیں پینا بھی یہ چاہیے ہم لوگ بھر کے رکھ کے چل جاتے رات کو رات کو یہ پڑ رہا تھا تھنڈ ہو جاتا اور صبح ہم لوگ پھر یہ ہی گھڑے کا جو پانی وہ یوز کرتے ہیں اور بہت زیادہ سکون نیچے باقی چھت ماشاءاللہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اچھی بانے کی یہ ہے ٹی آر نہیں ہم لوگ لے سکے تو ہم لوگوں نے باہت جانا وہ لیے تھے تو یہ ایک اچھا اور مضبوط کام ہویا ہے بس ایک ہم سے گلتی ہو ہے ہم لوگوں نے ایک پت پت جانا اور لینی تھی تو شاید اس سے بھی اچھی ہو ہماری چھت وہ بن جاتی ہو جاتی تاکہ کوئی بھی اگر چاہتے بغیرہ رات کو ڈالتے تو یہ کانے بغیرہ جتنے بینے یہ ٹوٹتے نہ باقی اللہ کے شکر ہے کتنا بھی بہت زیادہ اللہ پاک نے بہت زیادہ بہت زیادہ خوشی والی بات ہے جو کامرہ جانا ہمارا تیار ہو چکا ہے ہمارے دن کے محنب جانا وہ رنگ لیا ہے تو ابھی مٹی لگرہ بہتر کہتے ہیں جی آپ کو دکھتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اور اپنے کچھن کا جنوبہ سیٹم امی جان نے پہلے ہی لگا لیا گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا مین وہ یہی کہتے ہیں کچھن ہمارا سہی ہونا چاہیے باقی بات باقی بات باقی بات 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 اللہ رحمان الرحیم اللہ صلی اللہ مدلکار سی اگر بھی کام ختم کرے ابھی نہیں ختم ہو رہا مانجی کام بڑا پڑا ہوئے بڑا کام ہے ڈالنے کام پہ ہے مٹی ساتھ رہ ساتھ رہوڑے چاہاں کچھے رہوڑے بکھ رہے ہیں ہمیں جی مٹی برابر کر کے نام لوگ یہ سئی اوپر سے سی تھرہ ڈنڈے کے ساتھ پر اوٹ کے نا اوپر پانی ویگرہ ڈال کے اوپر سے پھر یہ ہمیں جو تھڑا یہ بھی بنا لپائی کرنا پڑنا مانجی لپائی کرنے والے ہمارے جو کام ہے نا وہ بہت زیادہ ساتھ رہے ہیں ہاں جی آنٹی لوگ روزانہ بنا اچھ کے سنتیوں کو نہیں ہے سوار اسمان ہم ایزیلی اندر اپنا رکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے نا ویسے ہم لوگ پہلے چھت کی ساپ کاب لگا رہے تھے بارش بھی آ سکتی ہے سردیاں آ رہی ہیں نا موسم چینج ہو رہا ہے تو چھت کی لپائی وغیرہ کر کے اوپر مٹی ڈال لیتے ہیں پہلے پھر کمرے کی لپائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ مٹی یہ برابر ہمارے کچھ ہو بھی گئی ہے اور کچھ ابھی جو رہتی ہے برابر ہم لوگ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اوپر سے اچھی طرح سے ہم لوگ اس کی بھی لپائی کر دیں گے موسم کے دیں گناتے ہیں پھر کے اBNفس ملے سanı ٹھے ٹھے Surface ٹھے ٹھے Pہلے Pesize � correlated موسیقی موسیقی کھانا کھانا سٹارٹ گئے تو میں آپ کو پہلے دکھا جاتا ہوں جی مٹی جو ڈالیا ہوں دیکھیں پہلے کچھ مٹی اوپر ڈالنے پڑتی ہے کھلی کر کے اس کے بعد پھر اوپر سے لپائی کی جاتی ہے جس ساری سائیڈوں کے جانبوں کو مٹی ڈال دیئے بجی درمان سے جو شاپر نظر آ رہے یہاں پہ مٹی ڈالنے میں رہے کہ یہ باقی ڈال گیا تو یہ ساری کمپلیٹ کر کے ہم لوگ اوپر مٹی کا سرہ لیول برابر کریں گے جس سائیڈ پہ ہم لوگوں نے پرنالہ رکھنا ہے بارش کا پانی وغیرہ نیچے اترنے کے لئے جس اس سائیڈ پہ اتاریں گے نہیں زمین اور اس سائیڈ پہ تو بارش کے جو پانی کو ڈریکٹ زمین میں ہی جائے گا ایروں منہدوں کو نقصان نہیں پہنچے گا جی اس کے لیول وغیرہ کر کے ستہ اس کی برابر کر کے پھر اوپر سلپائی ہم لوگ کا لے کریں گے انشاء باقی سارے کام تو ہم لوگ نے کر لیں بس لاسٹ و مٹی ڈالنے میں ریکس اپی جانو مٹی وہ بھی ڈالی تھی باری باری سے ہم لوگ جانا ملکل کام کر رہے ہیں ایک ٹائم میں جو تھک جاتا ہے وہ اپنی سائیڈ جو انہیں چینج کر لیتا ہے پہلے میں دے رہا تھا مٹی اب ابو جان دے رہے ہیں جب آپ کو کھڑا کر رہا ہوں یہ دوسرے کرنا ساتھ ملکے کام کرنا چاہیے ورک کرنا چاہیے ایک دوسرے کو سانس جانا نکلوانا چاہیے ایک ٹائم میں انسان ایک جگہ پر کھڑا ہو کے تھک جاتا ہے تو سائیڈ جگہ جو نا پھر چینج کر لیتے ہم لوگ اس طرح کام بھی ایزی ہو جاتا ہے اور ہوتا بھی زیادہ ہمارے جو کمرے کی چھت ہے اس پر ہم لوگوں نے مٹی جو ہے کچھی وہ ساری ڈال لی ہوئی ہے تو ابھی اس کا لیول وغیرہ کرتے ہیں جس سیڈ پر پرنالہ رکھنا ہے اس کی ستا وغیرہ صرف کچھ ابھی بنا لیتے ہیں ڈال وغیرہ جو بھی کرنا ہے ابھی لیول وغیرہ کر کے اور صبح سے انشاءاللہ جانا ہم لوگ لپائی شروع کر دیں گے پہلے چھتکی کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنے کمرے کی جانا لپائی کریں گے امید کرتے ہیں آپ کو مارا آج کے ویلوگ ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو مارا چینل کو لائک کیجئے گا شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کہ میں لوگوں نے تب تک کہ یہ لائک ہے